موسیقی 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 تربیونک کا یہ علاقہ ہے جو گرمدو کی دورا افتادہ یونین کونسل سب سے بڑی یونین کونسل اس پر تسور کھیا جاتا ہے اور یہاں پر بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ گرم پانے کے چشمے بھی یہاں پر ہیں جب اگلڑک کی مقدار آجتے ہیں آپ کا جسمجھ formation جیس ہے اس کا بہت سکتہ جائیں گے یہاں یہ نیکسٹر آanzکول لیți کمید کوئی حساب تکانل سکتے ہیں اس کا ایک بہت سپسکر го раскور لگ گھن issue اس کا جنب عليم آنے یہ کہیں بڑ kart بن جیسے bottle جگو سکتے ہیں کیونکہ یہ علاقہ ہمالین رینج میں پایا جاتا ہے ہمالین رینج میں یہ واقعی ہے اس لئے یہاں کے جو پہاڑ ہیں وہ سکردو کے مقابلے میں انتہائی گنے اور انتہائی خوبصورت ہیں جو بات کرے ہیں ہم مسائل کی تو یہاں کے علاقہ مدینوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں جو سرپیوم کا علاقہ ہے یا گرموں کا علاقہ ہے وہاں کے مدین آج زندگی کی طرح کی ملیاری سہولیات سے محرون ہیں بجلی، انٹرنیٹ، موبائل سرویس آہستہ آہستہ مسائلیٹیز ملنی شروع ہو گئے ہیں لیکن یہاں پر کسی طرح کی کوئی مسائلیٹی نہیں ہے یہاں پر مقام پر ہم بیٹھے ہوئے اسے دنیا کا سب سے انچا کرکٹ گراؤنڈ بھی کہا جاتا ہے کرکٹ ٹرونیمنٹ یہاں پر مقامی سطح پر اس وقت منقب کیا گیا ہے اس میں بڑی تطاعت میں لوگ شامل ہیں اور بہت زیادہ پرجوش ہیں بہت لمبا سفر یہ تیگر کے یہاں پر آئے لیکن یہاں پر اکراب پر پکن بھول جائیں گے تاہت نگاہ سبزے کی بہار اور اوپر سے جو گلیشن ہیں اس کا نظارہ چار چان لگا دیتا ہے اور سات دریہ کا شورت جرنو کا شورت انتہائی معنی خیز ہے اترت کو بہت قریب سے دیکھنے کے شوکین جو افتاد ہیں وہ یہاں پر آ سکتے ہیں سب دریجن بروندو کے انتہائی خوبصورت پسماندہ اور بالائی علاقے تورمک کے سبززار دونسا چھترن میں جہاں پہ آپ یقین مانئے کہ ہم آج صبح یہاں پہ پہنچے ہیں اور یہاں پہ جتنا خوسم بکرا پڑا ہے یہاں قدرت کی کارگری جہاں پہ نظر آ رہی ہے اس طرح کے نظارہ جو ہے گلگت بلدستان کے کسی اور پوائنٹ پر نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک پہاڑی راستے کو کراس کر کے یہاں تک آنا پڑتا ہے اور اس وقت پوزیشن اس سڑک کی یہ ہے کہ بلکل گزاستہ دنوں جو ہنواری بارشوں کے بعد سڑک کے اوپر جو مٹی تھی وہ نکل چکی ہے اور سارا جو پہاڑ ہے وہ اس کے اوپر پیولنگ کرنے ہیں کل ہم بائیت آئے تھے بڑی مشکل سے ہم نے اس پہاڑی ٹریک کو جو ہے عبور کیا اور آئے چونکہ اس علاقے کے حسن کے بارے میں اتنی دلچسپی اور لگن بھی کہ اس خطرناک اور دشوار گزار راستے کو کراس کر کے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں اور یہاں پہ ہر طرف ایک طرف سبزے کی بہار ہے تو دوسری طرف گلیشرز بکھ رہے ہیں جبکہ یہ جو پریا ہے اس کا ٹھٹھے ماتتہ ہوا سرک پانی جو ہے وہ ہمیں بڑا اٹریکٹ کر رہا ہے اور بلکھو لش گرین ایریا ہے یہاں پہ آپ اس کو تورنے گاؤں کی جراغا بھی کہہ سکتا ہے یہاں پہ مار موشی بھی جگہ جب ہے اور سب سے دیچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہارٹ سپرین بھی ہے جو جلدی امراض کے لیے اور یوڑوں کے طرف کے لیے بھی نہایت مفید بتائے جاتا ہے اور ہم لاسٹیئر بھی در آئے تھے اور اسی اگس کے مہنے میں آئے تھے یہاں پہ ایک اور خاص بات ہے کہ اگر موسم صاف ہو دوب نکلی ہو تو انتہائی گرمی ہوتی ہے اور جیسے ہی بادل چھا جاتے ہیں اگرم سے سردی محسوس ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم نومبر یا دسمبر کے کسی مہنے میں یہاں پہ موجود ہیں اس وقت یہاں پہ تورمک کے نوجوانوں کی طرف سے جو روٹین کا سالانہ ایک کرکٹ ٹورنامنٹ ہوتا ہے ایک فیسٹوال سا ہوتا ہے اس کا آج جو ہے فائنل بھی تھا بڑا اچھا کھیلا ہے اور میں سمچتا ہوں کہ اتنی ہائٹ پہ تقریباً ساڑھے بارہ ہزار فٹ کی بلندی پہ اتنا اس ٹرمنا جو ہے یہ بھی ایک خدادات نیامت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے لوگوں میں اتنا جگرا رکھا ہوا ہے کہ وہ اتنی ہائٹ پہ بھی بغیر کسی سانس چڑے جو ہے وہ ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں گھوٹ سکتے ہیں یہاں تک پوچھنے کے لئے جس طرح راستے کی ہم نے بات کی تھی تو حکومت جو ہے وقتی طور پہ عارضی طور پہ اور اڈھاک کی بنیاد پہ اس سڑک کو بنانے کے لئے وہ مٹھی شٹی ڈال دیتی ہے لیکن مستقل بنیادوں پہ اس سڑک کو چوڑا کرنے کے لئے ہم نے تقریباً سارے علاقے دیکھے ہیں لیکن اتنا خوبصورت علاقہ جو ہے میرے خال میں اس کے نظیر کہیں اور نہیں مل سکتے ہیں لیکن اگر حکومت اس سڑک کو بنائے اس سیاحتی مقام کی تشریر کرے تو یہاں پہ سنگھڑوں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی ٹورسٹ آ سکتے ہیں سنگھڑے